جہاں پورا دیش کورونا مہاماری سے لڑ رہا ہے وہیں دوسری اور سرکاری اچت مولکی دکانیں کمائی کرنے میں لگی ہیں گوالیر میں سرکاری اچت مولکی دکانوں میں دس کلو کے آٹے کے پیکٹ میں دو سے دھائی کلو آٹا کم دیا جا رہا ہے کورونا مہاماری سنکٹ کے بیچ جہاں ایک طرف گریب آدمی ایک ایک دانے کو موتاج ہے وہیں گریب کو سرکار دورہ دی جاری سویدائیں بھی ٹھیک سے نہیں مل پا رہی ہیں گوالیر کے سرکاری اچت مولکی دکان پر سرکار دورہ دس کلو کے آٹے کے پیکٹ دی جارہے ہیں ان میں ماترہ سے دو سے دھائی کلو تک آٹا کم نکل رہا ہے جب اس کی شکایت چھتری ودایق نے جلا پرشاسن کے تمام عدکاریوں سے کی تو موقع پر پہنچے خاد نرکشک نے بھی مانا کہ جو خادیان گریبوں کو وطرت کیا جارہا ہے اس میں ماترہ کم ہے گوالیر کے واد کرمانگ چوالیس میں سرکاری اچت مولکی دکان پر قریب ساس سو انٹھانوے خادن پیکٹ دکرت کیے گئے پرتک پیکٹ میں دس کلو گرام کی ماترہ لکھی ہے لیکن پیکٹ کے اندر دو سے دھائی کلو گرام آٹا کم مل رہا ہے جس کے بعد جلا پرشاسن نے دکانداروں پر کاروائی کی بات کہی ہے کہا ہے کہ پچھلے پندرہ سال سے مدھے پردیش میں کبھی ویعاپم گھوٹا لے کے نام پر کبھی ای ٹینڈرنگ گھوٹا لے کے نام پر کبھی کسی گھوٹا لے کے نام پر ہمیشہ عام جنتہ کو تھکا گیا ہے اس سنکٹ کے دور میں بھی جب پورا دیش اور پورا وشف کرونا جیسی مہاماری سے پریشان ہے ایک ایک گریب کے پروار میں چولا جلنے میں ایک وقت کی روٹی کھانے میں تکلیف ہے اس سمیں میں بھی جو سرکار کے دوارہ مدھے پردیش میں اور گوالیر میں آج میری ویدھان سوا میں جو راشن باٹا جا رہا ہے اس میں دس کلو کا پیکٹ ہے کسی کے اندر چھے کلو ہے کسی کے اندر سات کلو ہے کسی کے اندر آٹھ کلو ہے پرشاشن کی اور لوگوں کی اس پرکار کی لالچ کی بھاونہ دیکھتے ہوئے مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے اور میں ایک ہی بات بولنا چاہتا ہوں کہ گریب کی آہا نے بڑے بڑے سامراجیوں کو دھول چٹا دی ہے اس موقع پر تو ہم کو کم سے کم یہ دھیان رکھنا چاہیے کہ جو ایک ایک گریب آدمی پورا لوگ ڈاؤن کا نیموں سے پارن کر رہا ہے اپنے گھروں میں بیٹھا ہوا ہے پرشاشن کی جب ذمہ داری ہے کہ ان کے گھر میں کم سے کم راشن ہم بھیجیں بہ مشکل دس کلو بھیج پا رہے ہیں اس میں بھی کٹ ہوتی ہو رہی ہے سرکار پیمنٹ کر رہی ہے دس کلو کا گریبوں کو آٹھا پہنچ رہا ہے چھے کلو سات کلو آٹھ کلو یہ مدی پردیش کا نیا گھوٹالہ ہے نردھن نیوالا گھوٹالہ میں آپ کو بولنا چاہتا ہوں کاروائی نشت طور پر جو پرشاشن کے ادھکاری اس میں لپت ہیں جو کمپنی اس میں سپلائی کر رہی ہے ان سب کے اوپر کڑی سے کڑی کاروائی ہونی چاہیے ابھی ورکمان میں میں نے جلا پرشاشن میں کلیکٹر کمیشنر دونوں سے بات کی ہے اور میں ماننی مکہ منتری جی سے بھی بات کرنے کا اس لشے پر پریاس کر رہا ہوں سنگیت تیسو اور لہریوں سے سانسکرٹ ایک تانے بانے تا چمبل کے پیڑوں سے نکسلوادیوں کے گڑ تا جھوپڑی سے مہلوں تا تھیلوں سے میلوں تا پکڑنڈیوں سے سڑکوں تا گاؤں سے شہروں تا بیعفار سے ادھیوگوں تا راجڈیتی سے کھوٹ میتی تا گاؤں نیوز آپ کے ہاتھ آپ دیکھ رہے ہیں گاؤں نیوز